بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ونس اگین ویلکم بیک تو ناظرین آج کا ہمارا جو ٹرب ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یو پی مور پہ جو سندے بازار لگتا ہے تو وہاں کا ہم نے رکھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہاں لے کے جائیں گے وہاں دکھائیں گے اگر وہ لگ رہا ہوگا کہ وہاں کتنی چیپ مارکیٹ ہیں کتنی زبردستیزیں ملنی ہیں تو ڈسٹینس تھوڑا سا لمبا ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو روڈز کی بھی بھی کراتوں تو بھائی سینل یہ ہی ہے ابھی یہاں پر بس آنے والی ہیں بسس تو یہ گرین لائن کے پروجیکٹ ہے تو اس وقت ہم گزر رہے ہیں سمجھنے کہ یہ بریج ہم چڑھیں گے اس کے نیچے پیڑل بام پہ ساتھ ہے نازمہد کا اور یہ روڈ جا رہا ہے یہ اترے گا تو نازمہد چار نمبر شروع ہو جاتا ہے تو دو آئی یعنی کہ اے ہو کے لیے نہیں کہ پاس ہی ہسپیٹل تو لیٹنینٹ پہ آتا ہے تو پھر ہم جو بورڈ آفیس کو دراث کرتے ہوئے ہم جائیں گے کیا کہ سکی حسن شریلا پھر جو ہے وہ کیا کہ اترے ہیں نازمہد چو رہے ہیں آپ تو اس وقت ویڈیو میں سامنے پہار نظہ آ رہے ہوں گے آپ میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کس پال تو کھٹی پالی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے تو بہت اچھا ایریہ ہے برل یہ ہے سنڈے کا دین ہے گرمی آج کا میں دو چار دن سے اس لئے گرمی بھوک پہوڑ لی تھی اور آج میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اپنے بازار بغرہ کی سائٹ تو آج میں نے ارادہ گیا میرے ساتھ وہ ہمارے ساتھ دیں گے رانا محمد عبران صاحب ہمارے چائلوٹ فرینڈ کے سکتے ہیں اور ہمارے سکول کے فرینڈ رہی ہیں تو آگے ہم آپ کو تصویر میں دکھائیں گے جان چکا ہے میرے لئے سب سے تو ناظرین ویلکم بیک افران ہو رہی تھی کہ میں خاموش ہو گیا تھا آب ہی دیکھیں کہ گرین دی توبارا سے اس کو ریسٹھوڑ کیا یہاں کو گرین بیلٹ ہتی تھی اس پروژیک کے بننے سے پہلے اور جب ہم بچپن میں یہاں سفر کیا کرتے تھے تو یہاں پر جو اتنی بیلڈنگز وگر آپ کو نظر آ رہی ہیں نہیں ہوتی بھی یہ دونوں سائٹوں پہ بڑے بڑے بنگلے ہوتے تھے اور یہ کراچی کا پوش ترین علاقہ کہلاتا تھا تو یہ آپ دیکھیں جیسے جیسے دنیا آگی کی طرف جا رہی ہے تو تو جو ڈیولپمنٹ بار کے کانسٹرکشن انڈسٹریز میں وہ زیادہ ہو رہا کیونکہ پوپولیشن بڑھ رہی ہے تو جائے باتیں بیلڈنگز بھی بن رہی ہیں پیلیڈز بھی بن رہے ہیں تو ایسے جو ہے وہ چیتے چینج ہوتی ہیں بکے ساتھ ساتھ تو بارن یہ بہت اچھا لک آتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ گرین لائن جب چل جائے گی تو اس کا جو ہے وہ لکی چینج ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کراچی میں بہتری آئے اور اور خوبصورت لگے ہمارا شہر تاکہ باہر سے اور بیرونم بلک سے لوگ آئیں جسرے شہروں سے لوگ آئیں دیکھنے کے لئے تو سنڈے کے دن ہونے کے وجہ سے فائدہ یہ ہے کہ ٹرافک ابھی کم ہے کیونکہ لوگ عمومن جو ہے نا وہ کراچی میں دیر سے اٹھتے ہیں تو اس لئے وہ ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی وہ زیادہ تر جو ہے وہ شام میں ہوتی ہے تو اس چیز کا ہم نے فائدہ اڑھاتے سے ہم جو ہے آج دوپیر میں نکل آئے ہم نے کہا ایک ٹرپ مار لیں تاکہ ہمیں اچھا جو ہے وہ موقع مل جائے کیونکہ زیادہ رش میں جو ہے نا وہ بائی چلانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور اتنی زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ کچھ ریکارڈ نہیں کر پاتا تو رانہ صاحب ابھی خاموش ہیں لیکن رانہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ وہ بولتے ہیں اور ان کے نولیج سے بھی ہم آپ کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے اگاہ کرتے رہیں گے بہت زیادہ ماشاءاللہ رانہ صاحب ہر سید میں جو ہے وہ اس تقامت رکھتے ہیں بولنے کی تو آئندہ آنے والے بلوپس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ رانہ صاحب کے کیا کیا خوشی کیا ہوتی ہے جو رانہ صاحب ہاں تو بہت زیادہ ایک اور بریج آگیا اور اب یہ دیکھتے ہیں یہ اس کے نیچے کیا رانہ صاحب کون سا بریج ہے 5 star چورنگی کا یہ بریج ہے پہلے یہ بریج نہیں ہوتا تھا تو نیچے ایک چورنگی ہوتی تھی اچھا 5 star multiple والے تھی شاید انہوں نے کلیبریشن سے وہ بائک بہتے ہیں کہ ہم بنی بھی یہ قریدی تھی یا ایسی کچھ ہوا تھا تو ایک بائک بھی آ پر نفتی تو ہم نے بیادتے تھے یہ سب دیکھتے تھے تو اسی زمانے میں جب سے یہ 5 star کے نام سے جو رہے گی مظہور ہے اور یہ بہت زیادہ بڑی اچھی food street یہ سیدہ آگیا جو ابھی اپر سے گئیں نیچے جو سیدہ آگیا اگر آپ مولیں گے تو یہاں پر ایک food street ہوتی تھی تو یہ ابھی چکیہ سن والے میرے خیال میں یہ ہی ہے ہاں چکیہ سن والے روڑ ہے ہمارے مجھے 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 اور سیدہ آگیا سرینہ پڑے گے کون ہے پر آگیا یہ بارال درسل کراچی میں پہلیم یہی ہے کہ جو پولک پرانسپورٹ ہے وہ جنبہ دن سام ہوتے جارہے ہیں تو بہت ساری بس سر ویس جو ہے بہل ہو گئی ہیں اس کا رسل یہ رہا ہے کہ پرائیویٹ جسی بس سر ویسٹی لہاں میکنس پر توجہ نہیں دی سیدہ اس کی وجہ سے کراچی میں پہلیچ پرانسپورٹ کا بڑا ایسو آگیا ہے سیدہ اس کی وجہ کی وجہ ہے میں نے شروع کرنے والا ایک بائٹ ہو گئے ہیں اور بائٹ ہو گئے تو ایک بائٹ ہو گئے اچھا رالی پرانسکور کی جگہ انہوں نے پرائیوٹ چاہی تاکہ ایک دو بکٹی ہے تو آنے جانے کے لیے آپ کے باہر نظر پرائیوٹ جاری ہو میں شکا کہ آپ کے باہر بائٹ کیوں تو آپ اسی بھی یہ ایک جگہ ہے اسی جگہ جانتے ہیں جناب آپ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں جو بیلٹنگ نظر آرہی ہیں اسبنوں میں ہمیں یہ سلینہ مارکیٹ ہے اور یہ ہو لٹے آج پہ یہ یہاں سے گر ہم جائیں تو یہ آنموغ مغیرہ کی سائڈ آدھی ہے تو یہ بیلٹنگ جو بری جب ہی اتارتا ہے اسیدھے ہاں ڈائریکٹ ٹورڈ ناغن چورنگی جاتا ہے ہمارے سیدھے آرہ کی طرف کی تو شوپنشہ میں بتو کی طرف ہر پر اپنے سوپنشہ میں اس جگہ ہے استعمال شوپنشہ میں بتو کی طرف ہر پر ایک دو ہے تو یہ بھی کانسو پرانا ایریا ہے اور فلیٹس وغیرہ یہاں زیادہ ہوتے تھے کاناچی میں اور اب تو جو سب سے زیادہ فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ایک بلستانے جہور میں تو کیا تو یہ بڑا اچھ ہے یعنی کہ آپ یہ دکھیں گے کہ یہ آگے جو آرہی ہے ناغن جورنگی آرہی ہے اور اس پر جو ہے وہ کافی زیادہ دریجز وغر ہے دریجز وغر ہے زیادہ ہے ایک تو گرین لان کا بھی دریج بانا ہے ہاں اچھا آپ یہ دکھیں کہ یہ بورٹ یہاں سے اگر آپ سیتھا پوئی پہ چلیں گے تو آپ ایرپورٹ جائیں گے اور بلستانے جہور جائیں گے اور اگر آپ الٹے ہاتھ پہ پوئی کے نیچے پہ جائیں گے تو یہ ناغ چراثیوں سل جانے گا ہے یہ ناغن شرنگی ہے اب اس کی دیل میں تو ہم نہیں جائیں گے کہ اب ہمیں بھی نہیں بتا ہے کہ اس کو ناغن شرنگی کیوں کہتے ہیں بہت سارے گرانے لوگ کو بتا ہے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں تو ادھر ہم پہچ چکے ہیں ناغن شرنگی یہ ناغن شرنگی کا جو ہے وہ طریقے سے راؤنڈ آگاوٹ کے لیں اُلٹے آپ کو مرنے گا کہتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں شاید ہم سٹوب لیں تو شاید چائے یا پانی وغیر ہے کچھ رانا سب کچھ چلے گا چائے وغیر ہے چانی وغیر ہے یہ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں دیکھت کیا رکھا بھی ہم یہ آگے سے کریں دیکھت پر آگے سے آپ کو دیکھتے ہیں پانی وانی تو پی لیتا ہے نا دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں موسیقا